تویورز اگر آپ لوگوں کو شوگر ہے آپ ڈائیوٹیز کے مریض ہیں ٹائپ ون ہو ٹائپ ٹو ہو آپ لوگ انسلین لگا لگا کر تھک چکے تو میں آ چکا ہوں پروفیسر صاحب کے پاس ان کا بڑا دعویٰ ہے کہ ہم شوگر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں اندر پیشنٹ بھی موجود ہیں جو کہ ریکور ہو چکے شوگر سے اب وہ میٹا بھی کھا سکتے ہیں آپ میرے ساتھ آجائیں پروفیسر صاحب سے ملتے ہیں اور نسخہ بھی پوچھتے ہیں ٹھیک ہے جی آجائیں اسلام علیک اللہ کا شکر ہے تو ہیورز آپ دیکھ سکتے آپ کے سامنے زندہ مثالیں اس بھائی کو جو ہے شوگر تھی اور اب یہ ریکور ہو چکے ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم بردر ہمارے بیورز کو بتائیں کیا پروبلم تھی آپ کی جی مجھے دراصل بچپن سے ہی نا شوگر ہو گئی تھی اور میں کافی زیادہ ویگ ہو چکا تھا تو جیسی میں نے ہربل کا سنا میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی میں نے اس پر اپلائی کیا اور ہربل ماشاء اللہ سے بہت اچھا فائدہ مند ہے بہت جلدی ریکور کر رہا جی انسولین لگا رہے تھے آپ جی بلکل بہتر ہی کیا بہتری محسوس کر رہے ہیں بہتری محسوس کر رہے ہیں ابھی عمر دیکھیں آپ ایسی بچیاں بچے بچارے جو شگر میں مبتلا ہو رہے ہیں اب یقین کریں وہ دوائیاں انسولین لگا رہے ہیں پیٹوں میں لگاتے ہیں عجیب سا لگتا ہے آپ نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ تعالیزان بھائی یقین کریں جو خواتین جو مرد آزرا سن رہے ہیں میں کہتا ہوں انشاءاللہ استعمال کریں آپ میٹھے کا بھی استعمال کریں کوئی بیٹ تو ہے کہ اس نسخے سے آپ کو بہت بہتری آئے گی آگر کوئی مسئلہ کوئی دکت کوئی پریشانی رہتی ہے کیونکہ شگر کی بیماری جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے لاکھوں افراد اس میں مبتلا ہو رہے ہیں کبھی کسی کو سانس کے مسئلے کسی کے ہارٹ کر رہے ہیں کسی کے ٹانگیں کر رہی ہیں کسی کے کیا پابلمز آ رہے ہیں یہ بچارہ ختم ہو گیا تھا الحمدللہ اللہ تعالی نے اس کو شباہ دیئے ایسی بیش مار لوگ الحمدللہ ریکاور ہوتے ہیں نسخہ نوڑ کرنے کے لینا کیا آپ لوگوں نے گڑھ مار بوٹی لے لینا آپ لوگوں نے سو گرام اجوائن دیسی لے لینا آپ لوگوں نے سو گرام دماثہ لے لینا آپ لوگوں نے سو گرام دخم کریلا لے لینا سو گرام دخم پیاز لے لینا آپ لوگوں نے سو گرام اور اس میں زافران پندرہ گرام لازمی ایڈ کریے گا ان ساری چیزوں کو بلینڈر میں بلینڈ کرنے پوڈر بن جائے گا ون ٹی سپون صبح ناشتے کے بعد ون ٹی سپون رات کو کھانے کے بعد استعمال کریں زندگی میں آپ انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے شگر بھی ختم ہوگی آساب بھی بہتر ہوگا قوت مدافیت میں بہتری آئے گا اور بہت زیادہ پرابلم اللہ پاکے فضل و کرم سے جو آ جاتی ہیں ان میں بھی بہتری آئے گی آپ کو